سندھ میں پیش آیا انسانیت سوز واقعہ جس نے سوشل میڈیا سارفین کے دل ہلا کر رکھ دیئے ہیں ناظرین ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں عبدالسلام دعوت نامی ایک ڈرائیور نے مبینہ طور پر ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک لڑکے کو جبری طور پر اسلام کے حق میں نعرے لگانے پر مشبور کیا بتایا جاتا ہے کہ یہ شخص کی انتشاء پھیلانے کے لیے سوچی سمجھی سازش تھی جس سے مقامی انتظامیاں اور اہل علاقہ نے ناکام بنا دیا ہے سبسکرائب کریں دھرتی نیوز یوٹیوب چینل پاسی موجود بیل آئیکن کو دبائیں اور رہیں دھرتی کی ہر خبر سے با خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک باز اور شہری اپنی گاڑی میں سندھ کے گاؤں مٹھی میں تھا کہ اس نے ایک مقامی ہندو نوجوان پر گالم گروش شروع کر دی اور ہندو مذہب سے تب متعلق توہین آمیز جملے ادا کیے اس شخص نے ہندو نوجوان کو نہ صرف ہندو مذہب کی مقدس ہستی کی توہین کرنے پر مجبور کیا بلکہ گریبان سے بھی پکڑا ہاتھ جوڑ کر کھڑے بیبس نوجوان نے جان بچانے کے لیے عبدالسلام داؤد نامی شخص کی بات مانتے ہوئے ہندو مذہب کی مقدس ہستی سے متعلق توہین آمیز کلمات ادا کیے سوشل میڈیا پر ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ زور پکڑنے کے بعد ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب نے ٹویٹر پر متنازع ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ زلہ بدین کے پولیس نے ملزم کو خوزکی کے علاقے سے گرفتار کر لیا ہے معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کسی کو ملک میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور واقعے کی مکمل انکوائری کے بعد ملزم کو قرار واقع سزا دی جائے گی